اچھو آج ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرو کیمیکل انڈسٹریز تو الیکٹرو کیمیکل انڈسٹریز میں ہم نے دو تین جو چیزیں ہیں جو انڈسٹری کے اندر تیار ہوتی ہیں جیسے کہ سوڈیم میٹل کو تیار کرنا فیوز جائنے سیل کے ساتھ اور اس کے بعد اینلیو ایچ یعنی سوڈیم ایڈر سائٹ کی تیاری برائن سلوشن کے ساتھ اور اس کے بعد آگے جانا وہ یہ دو چیزیں جانا وہ ہمیں آ جائے وہ پڑھنی ہیں تو اس میں جائے وہ سب سے پہلے ہے منفیکچر آف سوڈیم میٹل فرام فیوزڈ اینیسیا یعنی سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ جو نمک ہوتا ہے وہ پکلی زیادت میں ہوگا فیوزڈ سوڈیم کلورائیڈ اس سے سوڈیم میٹل کو کیسے اثر کیا جائے گا ٹھیک ہے منفیکچر اس کو تیار کیسے کرنا ہے سوڈیم میٹل کو فرام فیوزڈ اینیسیا اس کے لئے جو انڈسٹی کے اندر جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دامن سیل اب بائیو بندہ کیپائی سیل پڑھتے ہیں اس نے بھی سیل آ گیا بیسیکلی سیل ایک چیمبر ہوتا ہے یہ کہ ارمو بائیو کیلی ڈیٹیل جائے ہو جاتا چلی جائے گی یہ بائیو والا جو سیل ہے وہ راپر روک نے جب اس کو دیکھا تھا میکروسکوپ کے اندر تو اس کو چھوٹے چھوٹے باکسز نظر آئے تھے چیمبر نظر آئے تھے جس کو اس نے سیل کا نام دیا تو چونکہ یہ کی چیمبر کی طرح ہے گولڈ سرکولر فرنیس فرنیس کرتے ہیں بھٹی کو یعنی کہ یہ گولڈ پڑھا ہوئی بھٹی ہوتی ہے جس کو فرنیس کرتے ہیں جس کے اندر کیمیکل ریکشن ہوتے ہیں اور اس سے سوڈیا میٹلت حاصل گی جاتے ہیں یہ گولڈ سی جائے نا اس طرح تارک ایک سیل کا سامتے جانا وہ ڈون سیل کی ڈائیگرام جانا یہ مدد آرہی ہے اس کے بالکل سینٹر میں کاربن کا بنا ہوا ایک انوڈ جو کہ انوڈ کے طور پر اکام کرتا ہے یا آپ کی بک کے اندر گریفائیڈ ہی بھی لکھا ہوئے گریفائیڈ آپ کو پتا ہے کاربن کی اینوڈ رومکس فارم یہ کاربن کا بنا ہوا ایک راد ہوگا جو بالکل سینٹر گندر جانا موجود ہوتا ہے اور یہ انوڈ کے طور پر اکام کرتا ہے اس کے اوپر ایک ڈوم شیفڈ سٹرکچر موجود ہوتا ہے جو کہ اوپر سے اس کو ڈیائیگرام کرتا ہے اور یہاں سے جو گیس آنے پڑے گی وہ گیس کو اوپر ان کا پور کے دریئے یہاں کے جانا وہ اوپر سراغ ہوگا جو کہ گیس کو جب نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر آئیرن کھاس کا تھوڑ استعمال کیا جاتا ہے لوہے کا بنا ہوا صاحب میں جانا وہ ایک انسٹرومنٹ ساتھ لگا ہوتا ہے جو کہ آئیرن کا ہوتا ہے اور وہ ایکٹ کرتا ہے ایسے کیتھوڑ یہ جو یہاں پہ یہاں پہ جو سٹرکچر آپ مدرہ آنا یہ کیتھوڑ ہے اس کے بعد یہ جو ہے چونکہ یہ بلکل گول ہوتا ہے اس کو آپ کو اس کا سر کھاڑ کی طرح جا جیسے کہ گول چیز ہو اس کو ترمیان سے کھاڑ کی رہ جائے تو یہ آپ کو ترمیان سے کھاڑ کی اس کے اندر والے جو اسے ہیں وہ دکھائے جا تو اس طرح یہ بھی جو گول کارمن بھی گول ہے اس طرح یہ جو پورا جیس طرح سرکل فارم کے اندر جا رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں گول بھی گول اس کے بعد یہ جو آپ کو یہاں سے یہ راڈ نظر آ رہا ہے ایک راڈ یہ نظر آ رہا ہے ایک راڈ یہ نظر آ رہا ہے یہ دونوں راڈ سائیڈ میں نکلے ہوتے ہیں جو کہ بجلی کو الیکٹرسٹی کی جو وائر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کنیٹ کی جاتی ہے جسے کیونکہ یہ جو سوڈیم بلورائیڈ کی سوڈیم میٹل حاصل کرنی ہے اس کے اندر جو بیسک ٹکنیک کیا ہے الیکٹرولائیسس کہ بجلی کے ذریعے سوڈیم میٹل کو الگ کرنا ہے سوڈیم کلورائیڈ سے تو یہ جو راڈ ہے ان کے اس کو سمجھیں کہ میں یہاں پہ ایسا 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 ہوتا ہوں اس کے ساتھ وائر اٹیج ہوگی جو کہ آگے جا کے کسی الیکٹرکل انسٹومنٹ کے اندر اٹیج ہوگی اور وہاں سے بجلی اس کے اندر آئے گی آپ کہلو کہ لیٹل آئے گا ایک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جو کہ یہاں سے اوپر ہو جاتا ہے جس سے ہم نے کہا کرنا ہے جو سوڈیم کلورائیڈ ہولٹر فکری ہوئی حالت میں جو سوڈیم کلورائیڈ ہوگی وہ یہاں سے اندر داخل کی جائے گی یا اس کو جب وہ ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پاکی جو ہمیں جو میٹلوں نے حاصل کرنی ہے وہ سائیڈ کے ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے ایک اسے ٹیوب سے لگی ہوگی جس کے اندر صوڈیم مینٹ کرتی ہوگی اب جیسے ہی ہم اس کے اندر صوڈیم کلورائیڈ پکری ہوگی مولٹن صوڈیم کلورائیڈ کو اس کے اندر جہاں وہ ڈالیں گے جو ہم نے کنیکٹ کر دینا ہے ہم وائر کو بجلی کے ساتھ بجلی اس کے اندر جہاں وہ ڈال ہوگی بجلی چلے گی تو یہاں پر الیکٹولیسز واقع ہوگی الیکٹولیسز کیسے واقع ہوگی تو یہ جو صوڈیم کلورائیڈ ہے جو کہ فیوز حالت میں ہے صوڈیم کلورائیڈ اس سے بنے گے صوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئینس یہ آئینس ہے چونکہ آئین کی صورت میں ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر انوڑ بھی موجود ہے کیتھوڑ بھی موجود ہے انوڑ کے اوپر بارسی چارڈ ہوتا ہے کیتھوڑ کے اوپر نیکٹو چارڈ ہوتا ہے تو یہ جو آئینس ہیں یہ اپنے اپنے رسپیکٹیو فول کی طرف تو پہلے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ انوڑ کے اوپر کیا ہوگا آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کھوڑ کے اوپر کیا ہوگا تو پہلے جو آئینس ہیں یہ کہاں پہ بہلے بھديڈ س 87 فیوز شنکھ انوڑ انوڑu کے اوپر کیا ہوگا انوڑ کے اوپر ہوتا ہے پاسٹی چارڈ اس کی طرف کو جائیں گے نیکٹھچارڈ کی کلوری Wennl ok اور وہاں پہ القتل جام پڑ لیں گا یا الیکٹران دے دیں گی یعنی جہاں پر الیکٹران جہاں رہا ہرے جائے گا یہ کلورین، الیکٹران جہا ہے وہ خارج رہے جائے گا اور پیچھے کیا بانگی کلورین؟ گیس یہ کلورین آ کس شکل میں ہے؟ یہ گیس شکل میں یہاں پر یہ جو کلورین آیا یہ آئنس کی شکل میں ہیں اس میں اس پر یہ مولٹن فارم میں ہے پکریبی آرک پر اندر پڑیگی ہے اب یہاں سے کلورین گیس باندے گی یہ جو کلورین گیس ہے جو بھی کارمر کے انوڑ کے اوپر جو اوپر جو اوپر جو اوپر جو اوپر بنا ہوگا یعنی جو سراغ ہے اس کے ذریعے کلورین گیس یا وہ پائر نکال دیا دیکھے؟ تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انوڑ کے اوپر کیا ہوگی؟ آکسیلیشن یعنی کہ الیکٹرون لاز کی یہ کلورین ہے اس کی ہوگی آکسیلیشن اس کے بعد انوڑ ہے تو یہ جو دوسری کہا ہوگی کلورین جو سوڈیم آئیز ہے یہ جو سوڈیم آئیز یہ کس کی طرف جائیں گی؟ الیکٹران جو آپ اس کے اندر شامل ہو جائے گی تو اس سے کیا بن جائے گی سوڈیم میٹل یہ جو سوڈیم میٹل ہے باقی اس کو جو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ جانا وہ دو دو لکھا ہوئے تو جیسے یہ سوڈیم میٹل بنے گی یہ سوڈیم میٹل الگ سے چیمبر کے اندر یہاں پہ جاؤ کٹھی ہوتے جائے گی یہ سوڈیم میٹل ایسے تو آپ نے دیکھتا کہ ہاں تا لوہا کو میرا آپ اسمال کرتے ہیں وہ تو ٹھوس آلت میں ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ بیجلی کے ذریعے کیا جا رہا ہے بہت زیادہ بیجلی چاہیے ہوتی ہے یہ سوڈیم میٹل جانا یہ پکلی ہوئی آلت میں ہوگی تو پکلی آلت میں ہوگی ساتھ پہ جانا ملک سے ٹیوبہ نہیں ہوگی وہاں پھر اسے سوڈیم میٹل کو مولٹل پکلی ہوگی سوڈیم میٹل کو یہاں پھرٹ کھا لیا جائے گا جانا یہاں پھرٹ ہوتی ہے کہ یہ نیچے جو ہیں وہاں سے اس میں سے نکال کر جائے گا افرہال کیمکل کرٹیا ہوگا اور جو کیا ہوگا کہ جو صوریم کلورائل فلوس شکل میں ہے بگری ہوئی آراد میں ہے اسے سوڈیم میٹل دھات اس کو اصل کیا جائے گا ساتھ پرپلوروین جو گیس ہے اس کو اصل کیا جائے گا تو اس طرح ہمیں انڈسٹیل میں انڈسٹیل کے اندر فیکٹریوں کے اندر سوڈیم کلورائیڈ سے سوڈیم میٹل اور کلوننگ گیز بنانے جاتی ہیں اس کو جاہو علاقہ علاقہ جاتی ہے یہ سوڈیم میٹل آگے دوسری مطلب جو انسٹرومنٹ بنتے ہیں جو اس کے اندر جانے سوال ہوتی ہے الوائی بنانے کے لیے سوال ہوتی ہے باقی بجلی کے کچھ چیزیں بنانے کے لیے پلہ وغیرہ جو بجلی کے کچھ چیزیں بنانے کے لیے سوڈیم میٹل کا استعمال آتا ہے یا یہ چپٹر میں آئے گا کہ سوڈیم میٹل جاہو وہاں کا استعمال کریں ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جانب ہم نے یہ ڈاؤن سائل کے در یہ مینفیکچر آف سوڈیم اس طرح جانب ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے ساتھ جانب کو چھوڑا سا ایک کوئر ٹاپک ہے جس میں جوابوں کیا کیا جاتا ہے وہ اثر کیا جاتا ہے سوڈیم کلورائیڈ سے مینفیکچر آف سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ این اے او ایچ این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ جس کو کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں یہاں مظہر سے ملتا ہے کاسٹک سوڈا ٹھیک ہے؟ خطرناک ہے خطرنا یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو جانب نہیں اس کو یوز کیا جا سکتا ٹھیک ہے؟ ویری ڈینجرس کیونکہ یہ سٹرونگ بیس ہے این اے او ایچ ہے بڑا سٹرونگ بیس ہے تاکتوار بیس ہے تو اس لئے جانبا یہ سکن کو برن بھی کر سکتا ہے اپنی سکن کو نقصان بھی بچا سکتا ہے اس لئے اس کو ہاتھ سے پکڑنا خطرناک ہوتا ہے اور یا وہ مختری باگی چینوں میں اس لئے وہ اسمال ہوتا ہے تو اس کو فیکٹری میں یا انڈسٹری بمانے پر کیسے تیار کر جاتا ہے؟ انڈسٹری میں سوڈیم آر اکسائیڈ کو تیار کرنے کے لئے چیمبر یہ جو یا کہلے جو انٹومنٹ ہوتا ہے اس کو بندہ نیلسن سل جیسے وہاں پہ تھا یہاں پہ رہے نیلسن سل یہ جو نیلسن سل ہے یہ ایک سٹیل کا یہ بنا ہوا ایک چیمبر ہوتا ہے یعنی کہ سٹیل کا کیا ہے؟ ایک ٹینک ہے یہ پورا جو نا یہ سٹیل کا ٹینک ہے لہے کا بنا ہوا سٹیل کا سٹیل اللہ میں فرد ہوتا ہے سٹیل اللہ ہے آئرن یا وہ میٹل ہے ایک ایلیمنٹ ہے چاکہ سٹیل کے اندر جانا ہوں یہ دو میٹلز کو ملا کے بنایا جاتا ہے یہ اس کی جو ہوتی ہے وہ ڈیوریبلیٹی وہ آئرن سے پھر زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے اس کے اندر جانا یہ گریفائٹ کا ہی یعنی کارپن کا ہی ایک راڑ سا لگا ہوا ہے جو کی کام کر رہا ہے انوڑ کے طور پر جیسے اس کے اندر کارپن کا انوڑ ہے اسی طرح نیلسل سل کے اندر بھی بیج میں گریفائٹ یا کارپن گریفائٹ بھی کارپن کی ایلو ٹروپک فارم ہی ہے تو کارپن نہ دیئے یا گریفائٹ نہ دیئے بات ہی ہی ہے تو گریفائٹ ایک راڑ سا ہوگا جو کی انوڑ کے طور پر کام کرے گا اس کے گلد ایسے پرفوریٹر سا جو آئرن کا بنا ہوا ایک اور سٹکچر موجود ہوگا جو کیا اس کے طور پر کام کرے گا کارپن کی کام کرے گا پرفوریٹر مطلب جالی بات ٹھیک ہے جس کے اندر جاہو سواب ہوں گے اورز ہوں گے وہ اس کے جد جانا وہ بنا بہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے برائن برائن کیا ہے سوڈیم کلورائیڈ کا ایکو سلوشن ہے یعنی نمک والا پانی نمک بلا پانی ساتھ دیل حضر پیار سمجھیں ایک ایکو برائن تو یہ برائن ہے اس کے اندر ڈال جیسے پہلے پین Pam مطلب یہ ہے کہ ایک چار قسم Engineering ڈال ریڈگرpp یہاں میں موجود ہیں سوڈیامائز بھی کولورائیڈ آئیز بھی ہائیڈروجین آئیز بھی ہائیڈ اکسائیڈ آئیز بھی یہ جو چیمبر ہے اس کو بھی جانا اوپر سے جانا بند جائے جاتا ہے اور ساکھ بھی یہاں میں ایک سراغ ہوتا ہے جس سے جانا آگے جو گیس اس کے اندر بنتی ہے اس کو یہاں سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد یہ جو سٹیل کا ٹینک ہے اس کے اندر سے بھی جانا وہی کو سراغ رکھا جاتا ہے جو گیس یہاں بھی کٹھی ہوگی اس کو جانا اس چیمبر کے ذریعے اس اور کے ذریعے بھائی کرنا دیتا ہے نیچے سراغ سٹیل کا جو ٹینک ہے اس کے نیچے بلکل ایک اور سٹرکچر یہاں میں موجود ہوتا ہے جو کہ کیچ بیسن کے نام سے کراتا ہے یعنی اس کے اندر جو یہاں پر سوڈیو مائٹوسائیڈ بنے گا اس کو یہاں پر کولیکٹ کر دیا جائے گا نیچے جانا کچھ جانی میں سے وہ بھنکے بنتا رکھتا ہے اور ساتھ کے رس کے یعنی پرپولیٹس رسطہ رہتا ہے جالی ہے نا تو جالی میں سے جیسے جیسے وہ بنتا جائے گا ویسے ویسے جانا وہ نکلتا جائے گا اور نیچے اپنے ایک جانا وہ برتن کہلے ایک کنڈینر کہلے وہ نیچے جانا وہ بڑھا ہوتا ہے جس کے اندر جانا اس کو بٹھا کر لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بائل ہوا نکال دیتا ہے ریکشن کیسے ہوتے ہیں اب یہاں پہ مارے پاس کہا ہے برائن سلوشن ہے برائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جانا وہ چار قسم کے آئیں زیادہ موجود ہیں تو پہلے ہم دیتے ہیں جو سوڈیم تلورائیڈ ہے ایکو سلوشن ہے تو میں یہاں پہ جا لکھتا ہوں ایکو سلوشن ہے تو یہاں پہ میں اس کو ظاہر کرنے میں لکھتا ہوں ایکیو ایکیو فار ایکوس ایکوس کا مطلب ہوتا پانی یعنی کہ یہ ایکو سلوشن ہے تو اس کا ایکو سلوشن ہوتا اس کے اندر سوڈیم آئیںز ہوں گی سوڈیم آئیںز بھی ایکو سلوشن کے اندر ہوں گی تو اس کے ساتھ بھی میں نے کہہ دیا ایکو سلوشن ہے یعنی کہ یہ آئن ہیں جو پانی کے اندر موجود ہیں اب سوڈیم آئنز نہیں ہے کلورائیڈ آئنس نہیں ہے اب پہلے جو ایکیری فائیڈ کا لوڈ ہے جس پر واقسی جارج ہے اس کے طرح کون سے آئیں جائیں گے نیگ دیوائنس آئیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرورائیڈ آئین ہے یہ بھی ایکوز کی شکل میں ہو جاتا ہے یعنی یہ ریکورڈ فارمہ مجھل ہے ایکوز میں موجود ہے تو یہ جاں پر نوٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ الیکٹران خارج کر دیا الیکٹران خارج کر دیا پیچھے کیا پر ری جائے اسی آرگرین کی شکل میں بن گئی ہے تو یہ آپ کو گیس کی صورت میں آ رہا ہے یعنی اس نے جب الیکٹران خارج کی ہے تو اس ایکوز سے کیا بار گیا یہ کرورین گیس ہے یہ جو کلورین گیس ہے کہ میں نے یہاں پر کرین جب کنا رہا ہے اس کے جو یعنی اس سے آئی رہی ہے کہ اس کے اندر جو کلورین گیس بن گی وہ ساری کلورین گیس اوپر کٹھی ہوگی کٹھی ہوگے اس کو یہاں پر ایک آوٹ لیٹ ایک جو سراح مرا ہوگا اس سے اس کلورین گیس کو پاہر نکان دیا جائے تو یہ کلورین گیس جو یعنی آسل ہوگی اس کے بعد ریڈیکشن کامل ہوگا ہم دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم سوڈیم بھی یہاں پہ ملی ہوتا ہے لیکن سوڈیم یہاں پہ جا رہا ہے کیونکہ سوڈیم ہارڈوکسٹ کے ساتھ اس کا اریکشن ہونا ہے اس لئے یہ جو دو لیکٹران جو کلورین نے خارج کیے یہ دو لیکٹران جو ہائیڈروجن آئنس پیشن میں ملی ہوتا ہے اب آپ نے یہ چیزیں اس کو فوکس میں رکھتا ہے جو چیز یہاں پہ آ رہی ہے وہ برائیں ہیں اس برائیں سے کہنا وہ تین چیزیں تیار ہوگی ایک چیز ہم نے کون سے تیار کر رہی ہے کلورین اس کو میں نے نکال دیا یہ نکل گی کلورین بن گی کلورین کے ساتھ نمکہفو نکل گی ٹھیک ہے جو ایک آئے سے اب وہ نکل گیا اب میں نے کہا گیا ہے کہ یہ جو دو لیکٹران تھے اس کے پاس گئے ہائیڈروجن آئن کے پاس ہائیڈروجن آئن کے پاس لیکٹران کے لئے جو ان جو نے لیکٹران کو لیا تو گل آف لیکٹانج کا reduction لیکٹان یہ ہے کہ اس کی کیا ہو گیا اس سے بتتتہیں حیب ہاری ڈجن گیس کلورین گیس میں گئی اور ہائی ڈجن گیس میں گئی ہائی ڈجن گیس یہاں قاعدہ ہوگا عقدہ ہے چونگا بارckoจะ ہو جائیں گے اب وہ دو talented اس کی طرح سے مکس ہو جائے گا ٹکے اس کور لین لیکت پڑھ ہ تھی اس کو علق studio کے سری جانگے ہloudہ حیبیت ہے کہ ہائی ڈی وقتchy میں چل جائے یعنی kolonial gas پر نکل گی Hydrogen gas پر نکل گی پیچھا دو وائن سے رائے گی Sodium iron hydroxide یہ جو Sodium iron اور Hydroxide iron یہ بھی چونکہ اپنے دکچہ عرصیز ہیں یہاں کسے ملکے کیا بناتے ہیں کہ Sodium Hydroxide یا NAOF جس کو جا وہ خاص تک سوٹا بھی کہتے ہیں تو یہ جو دونوں وائن آپ اس میں مل جائیں گے ملکے لیا وہ Sodium Hydroxide رائے گی یعنی ایک جو کے نیچے جو بیکرس ہاں یا جو کنٹینر ہے جو بڑھتا رہے وہ اتھا وقا اس کے اندر جو رہے جائے گا اس کو جا وہ لگ کر لیں گے وہ اس کو جا وہ use کر لیں گے مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہم نے کیا کیا Sodium iron oxide یہ بھی use ہوگی یہ بھی use چار بہنیں use ہوگی ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہوگیا ہے فلورین gas ایڈروجن gas اور Sodium Hydroxide یا جس کو آنس آرن میں کاسٹنگس ہوتا ہے اوپر آر اچھا اگر آپ دیکھیں گے Sodium chloride کا Eco solution یعنی کہ نمک کو پانی کیا کرنے ہیں نمک کو پانی کیا کریں گے اس سے ہمیں اثر کیا ہوگی Chlorine gas Hydrogen gas اور NaOH Sodium Hydroxide یا کاسٹک سوڑ اس طرح ہم ٹرسٹی میں یہ دونوں چیزیں جانا آپ کو تیار کرتے ہیں اور ان کو جانا ہوا کے پر استعمال کرنے کے لئے جو بھی ایس کو استعمال کریں چیئے بچوں کوئی پیسٹن نہیں سکتا ہے ہاں جا شاہدکی سے انگرہ میں مئن فرم پونٹس کھنڈا ہے , Gronome فرم پاس جو ان کو طریقے کہا رہا تو نمک کو سیم ہے اس سے بھی الاکٹرالیسز کے لئے کرنا ہے ا cartsر یہ ہے کہ اس کے ہم نے حاصل کرنا ہے Sodium metal ٹھیک ہے اور کلورین کیا تو کونوں میں اثر ہو رہی ہے ادھر بھی کلورین نکل رہی ہے ادھر بھی کلورین کر رہی ہیں لیکن یہاں پہ Sodium metal ہم حاصل کر رہے ہیں جو مین یعنی کہ کہہ لوگے اس کا مقصد کیا ہے مین چیز کے ہمنا ڈاؤن سیل سے کیا چیز اثر کر رہے ہیں وہ ہے صوڈیم دار اور اس سے ہم ہی چیز کیا اثر کر رہے ہیں صوڈیم آٹوکسائیڈ کا اثر کر سکتا ہے کیونکہ کلورنگ گاز دونوں میں ہے ہیڈروجن گاز ادیشنل ہے لیکن جو مین انگیریٹ ہے یعنی جو کہہ لوگے جو کی کہہ لوگے میٹیریا ہے جو حاصل ہونے والا ہے وہ کیا ہے یہاں پہ صوڈیم میٹل ہے اور یہاں پہ صوڈیم آٹوکسائیڈ اور نیوڈروجن باقی دونوں کا جو ورکنگ میکنیز ہے وہ سوڈیم ہے ریڈارس ایڈروجن اکسیڈیشن ریڈروجن اکسیڈیشن ریڈروجن اس کے ذریعے کہہ رہا ہے یہ سارا جو بیسک پرنسیپل ہے انجیلوں میں کام کرتا ہے وہ ریڈارس ایڈروجن ہے یعنی اکسیڈیشن ریڈروجن ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے سیڈیشن ریڈروجن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے